جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی کی تیاریاں ہیں اور ہماری ریلی کا آغاز لاہور میں سگیاں سے ہوگا انشاءاللہ یہاں سے ہم ابھی نکلیں گے تھوڑی دیر میں اور سگیاں سے ہمارے کافلے ہمیں جائیں گن کے وہاں پہ چیرمنٹ صاحب اپنا دائی خطاب بھی کریں گے اور وہیں سے اس کا آغاز کر کے فیصل آباد کی طرف چلیں گے پیپلز پارٹی کے کارکون ایک بڑی تعداد میں انشاءاللہ اس کافلے میں شامل ہوں گے اور اس حکومت کے اوپر جس جو ہم نے دواؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف اتجاج کا فیصلہ کیا ہے اس حمل میں انشاءاللہ ایک بر پور تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکون شریک ہو کے فیصل آباد تک ساتھ چلیں گے اور یہ حکومت کے خلاف اتجاجی مارچ کا پہلا نکتہ ہوگا اب یہ ملک کے باقی شہروں میں باقی صوبوں میں بڑھتا چلا جائے گا اور ہم موبیلائزیشن کے اس حمل کو سپیڈ اپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہم حکومت کے اوپر ساری جماعتوں کو ملا کے ایک پریشر بیلڈ کریں گے کہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے وہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں وہ پاکستان کا ایجنڈا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھتا اور اب بات ان چار پوائنٹس کی بھی نہیں رہی اب بات اس سے آگے چلی گئی اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جب جو اس حکومت میں انضاء باقیات کے ہوتے ہوئے اب وہ وہ تبدیلیاں نہیں لا سکتے نہ یہ دہشتگردی کے عمل میں وہ سٹیپس اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں اس لیے کہ ان کی اپنی صفے صاف نہیں ہیں ان کی اپنی صفوں میں وہ لوگ شامل ہیں اور یہ اس کے بینیفیچری ہے سارے عمل کے اسی طرح یہ ایک محدود اور تنگ نظری کی سیاسی سوچ کے مالک یہ تو پاکستان میں غیر متوازن ترقی کے ذریعے پاکستان کو ایک اکھاڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے شدید نقصان کا خطچہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے میدان میں آئی ہے میں شیڈول کا اناؤنس کر دوں دورہ مکمل پہلا خطاب یہاں پہ سگیاں چوک پہ جہاں پہ کائرہ صاحب نے کہا ہے وہاں پہ ہوگا دوسرا خطاب شیہ پورا میں تیسرا مانا والا جو ننکانہ صاحب کا گیٹ ہے وہاں پہ ہوگا چوتھا شاکوٹ میں ننکانہ صاحب زلہ میں ہی آتا ہے اور آخری خطاب فیصلہ بعد میں جہاں پہ ریلی ختم ہوگی وہاں پہ ہوگا اور تمام راستے میں جگہ جگہ پہ استقبالی کیمپ ہیں اور ہمارے کارکن ہر جگہ پہ چیرمن صاحب کا والہانہ استقبال کریں گے اور یہ جس طرح سے کائرہ صاحب نے کہا یہ نکتہ آغاز ہے اور اس حکومت کے کو آپ نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میرا خیال ہے یہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی ورنہ ہماری تحریک اس کو گرا کے دم دیکھیں بات یہ ہے کہ کائرہ صاحب جو ہیں سنٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ساتھ ندیم چند ہے تو شمالی پنجاب ہو یا سنٹرل پنجاب ہو آغاز اس لاور سے آج شروع ہو گیا انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پریشر اور بڑھے گا اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ آج قوم جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے کہ ان کی بیٹ گورننس کی وجہ سے لوگ بہت سارے بنیادی چیزوں سے محروم ہیں سکسٹی ایٹ پہ جب تحریک شروع ہوئی تھی ایوب خان کے خلاف تو صرف چینی تھوڑی سی مہنگی ہوئی تھی تو آغاز ہو گئے تھے وہ ایجیٹیشن کے ایوب خان کے خلاف ابھی ہر چیز مہنگی ہے لوگ بڑے محروم ہیں بنیادی سلطوں سے انشاءاللہ آغاز لاہور سے ہو گئے تو یہ شمالی پنجاب بھی جائے گا بلکہ سارے ملک میں جائے گا اچھا سوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب کے ساتھ سیکرٹی کے طور پر آئے ہیں کب تک پیپلز پارٹی جو ہے ملک گیر ایک دوبارہ متحرک ہو چکے گی اور پیپلز پارٹی پالی منٹیریان آج آغاز ہو چکا ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی یہاں لاہور منع چکی ہے اور اتجاج کا آغاز لاہور سے ہو رہا ہے تو یہ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے عوام کس تعداد میں بلاول بٹو زرداری کے ساتھ دابن کرتے ہیں اور موجود آق بنانے کے علاوہ اتجاج میں شریک ہوتے ہیں ہوتے ہیں